عمران خان حملہ کیس میں ملزم نوید کے وکیل میاں دعوت کا بیان سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ غلام حمود دوگر کا جی ایٹی سربراہ پر قرار رہنا بدنیتی پر مبنی ہے ثابت ہو گیا تھا کہ غلام حمود دوگر عمران خان کی خواہش پر تشفیش کر رہے ہیں میاں دعوت نے کہا کہ قوم پہلے ہی غلام حمود دوگر کو کیس کی تفتیش کراب کرنے کا ذمہ دار سمجھ دی ہے انہوں نے کہا کہ جی ایٹی نئی بن گئی تھی تو پرانے ممبران ملزمان کو عدالت میں کیوں پیش کر رہے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جی ایٹی زمان پارٹ میں بنائی گئی ہے میاں دعوت نے یہ بھی کہا کہ چار پولیس افسروں کے غلام حمود پر سیاسی بدنیتی کے الزام کہاں لے کر جائیں گے ان کے مطابق غلام حمود دوگر کا جی ایٹی کا سربراہ رہنا بدنیتی پر مبنی ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی اپنے ہی لوگوں کو جی ایٹی میں شامل کروا کے اس کیس کی تفتیش خراب کرانا چاہتی ہے عمران خان نے اپنے کتاب میں کہا کہ حسین حکانی نے ان کے خلاف لوبنگ کی اور جنرل باجوہ کو پرموٹ کیا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی دور کے وزایت خارجہ کے نیچے انہوں نے حسین حکانی کو ہائر کر لیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ڈونالڈو کو جو سائفر امریکہ سے آیا تھا وہ ادھر سے نہیں بلکہ پاکستان سے لوگنگ کی گئی تھی عمران خان نے پنجاب سے نگرہ وزارت آلہ کے لیے دو ناموں میں سے ایک کو آسیف علی زرداری اور ایک کو شباز شریف کا فرنٹ مین بھی قرار دے دیا کہا کہ ان دونوں میں سے ایک آدمی ان کے خلاف رجیم چینج کی سادش میں ملابس تھا الیکشن کمیشن ایسا آدمی لگائے گا تو قبول نہیں کریں گے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو ٹکٹو کی تقسیم کے لیے کسی پر اعتماد نہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ ٹکٹو کی تقسیم خود کریں گے عمران خان کا کہنا ہے تاکہ صرف پارٹی سے مقلس میں ادھواروں کو ٹکٹ دیے جائیں گے عمران خان نے کہا این کی عبارت دستے کی جنگ لڑا ہوں کیونکہ قانون کی حاکمیت کے بغیر ترقی کا کوئی وجود نہیں اگر آپ نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی خبروں سے بھی باقبر ہیں